صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَةَ حُجُلُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا الْيَهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًَا صَلُّوا وَلَى الْحَبِيبِ السَّلَ gib harvest السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَةً يَا سَيِّدِي évidemment رسولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاصَحَابِكَ يَا سَيِّدِيزَ يَا حَبِيبُ اللَّهِ سفون والسلام انوال المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کارو بارو رزقی بندش بعض کار انسان کینہ حسد اور دشمنی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی پر جادو کر بیٹھتا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی سخت نرازگی کا باعث بنتا ہے ہمارا اللہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور ایک جگہ ہے کہ سات سو ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ کریم رب کرم و فضل کرنے والا ہے لیکن اس کا عدل یہ ہے دس دنیا ستر آخرت جو اللہ کی مخلوق سے بھلائی کرے گا تو اللہ اس کا عجر گیارہ گناہ دنیا میں عطا کرے گا اور اکتر گناہ آخرت میں عطا کرے گا دس اپنے وعدے کے مطابق اور ایک کرنے والے کا لٹاتا ہے اور جسے چاہے بڑھا دیتا ہے اور اللہ کا قانون ہر جگہ ایک ہی رہتا ہے جب کوئی انسان کسی کا برا کرتا ہے تو گیارہ گناہ اپنا برا کر بیٹھتا ہے اور یہ بہت گھٹے کا سودھا ہے انسان کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے لیکن انسان خسارے میں ہے اسلام میں غصہ منع ہے انسان کے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کو درگزر اور بردواری اور تحمل سے کام لینا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہوں لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے جب کسی وجہ سے کوئی انسان کسی انسان پر غصہ ہوتا ہے تو یہ غصہ اس کے سینہ میں جمع ہو کر حسد کی شکل اختیار کر لگتا ہے سب سے پہلے یہ اس کی عقل کو کھاتا ہے اور پھر وہ حسد آدمی جس سے حسد ہو اسے دشونی کرنے لگ جاتا ہے اور بعض دفعہ حسد حسد میں اس بندے پر جادو کروا دیتا ہے جس کے لیے کئی دفعہ وہ خود کفریہ کلمات کا وظیفہ کرتا ہے اور ہر برے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے اور زیادہ تر اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی دلی تسکین کے لیے حالانکہ جادو کروانے سے اس کا نقصان ہوتا ہے لیکن اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی آمل یا جادو گر کا سہارا لیتا ہے جو کہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف جادو کرتے ہیں اور اپنے کریم رب کی نرازگی مول لیتے ہیں اور ان کو اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں ہوتا صرف ان کا مقصد حصول دنیا ہوتی ہے چند پیسوں کے لالج میں جادو کر دیتا ہے اور ہر وہ ہر برے استعمال کرتا ہے جسے اللہ اور اس کا رسول نراز ہوں جس پر جادو کیا گیا ہو اس کی چند علامات جو شخص آپ کا مخلص ہو اور ہمدرد ہو اس سے لڑنے کو دل چاہتا ہے اور وہ آپ کو دشمنہ لگنے لگ جاتا ہے اور جو آپ کا دشمن ہو برا چاہنے والا ہو اور آپ سے حسد کرنے والا ہو اور اب آپ کے نقصان میں خوش ہونے والا ہو وہ آپ کو دوست لگنے لگ جاتا ہے خواب میں کالی چیز مثلا کالا کپڑا کالا سامپ بچھو کالی بھینسے وغیرہ یا کوئی حرام جانور کا دکھائی دینا کوئی پاک جانور یا حلال جانور چارہ کھانے والا خواب میں آپ کی طرف بڑا اور آپ کو سینگ مارا اور آپ کے آنکھ کھل گئی خواب میں اپنے آپ کو راستہ بٹکتا ہوا دیکھنا اور ادھر ادھر بھاگتے پھرنا اگر اچانک سے خواب کے اندر قبرستان مردے کھنڈرات ویران گھر نظر آئیں انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف چل پڑتا ہے اچھائی کو چھوڑ کر برائی کرنے لگ جاتا ہے پانچ وقت کا نمازی بھی نماز سے دور بھاگتا ہے اور نماز میں دل نہیں لگتا عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں سے بار بار بال نکلتا ہے کمر میں درد رہتا ہے اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اور انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے چڑ چڑا پن ہو جانا بہا بات بات پر غصہ آنا سکون محسوس بے سکونی محسوس کرنا اور بے چین رہنا ہر وقت اللہ سے محبت میں کمی آنا عبادت میں دل نہ لگنا تلاوت قرآن اور نماز میں بکسرت جمائیاں آنا آنکھوں سے پانی نکلنا آنسو بہنا اور نیک عمال سے دور بھاگنا کام سے دل اچھاٹ ہو جانا دماغ کا ٹھیک طرح کام نہ کرنا اور کام پورا نہ کر پانا کاروبار منصف اہدے کا برباد ہونا کام میں دل نہ لگنا مالی مشکلات میں گھر جانا ماتھے اور کمر پر بکسرت بہت زیادہ پسین نہ آنا آنکھوں کا شدت سے پھڑ پڑانا اور جھبکنا نیند نین بہوشی اور بدحواسی محسوس ہونا اور کوئی کام کرنے کی قدرت نہ پانا خواب میں انچائی سے گھرنا یا کوئی درندہ آپ کا پیچھا کر رہا ہو دین کے بارے میں بہت زیادہ برے وسوسے آنا قرآن اور نماز پڑھتے ہوئے دل کا گھبرانا بند راستے بند گلیاں بند گلیاں قبرستان قبریں دیکھنا ہر کام فطرت کے خلاف ہونا سیدھے کام بھی الٹے ہونا تواتر کے ساتھ تو یہ سب جادو کی نشانیاں ہیں جادو زدہ شخص کو چاہیے کہ وہ اول آخر دروشریف گیارہ دفعہ صورت فلک گیارہ دفعہ صورت ناس اور صورہ نمل دس دفعہ پڑھ کر چینی پر دم کر کے چینٹیوں کو ڈالے اور تین ہزار دفعہ درود تنجینہ اور تین دفعہ صورہ بکرہ پڑھ کر یا کسی سے پڑھوا کر کاروبار کی جگہ لنگر کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم پنی وقتہ نماز کی پبندی کریں درود پاک کو ورد زبان بنائیں وہ لوگ جن پر جادو ہو وہ فوری طور پر کسی کامل دروش سے رابطہ کریں تاکہ جادو سے جان چھڑوائی جا سکے اور آپ کا کاروبار اور رزق میں اللہ پاک برکتیں اطاف فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رائے حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم سب کی جان پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی بھیلائے اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جلیت اس کا مقدر ہے جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری یا اردو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین